یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کے تمام بلند امارتوں کو ڈبو دیا تھا بڑے بڑے پہاڑ پانی کے موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی مگر پانی کے ان بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی اور اس میں موجود اسی لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا آج سے پانچ ہزار سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا وہ کشتی کس کی تھی اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والی اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے جسے طوفان نو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولی لیکن ایک مدد گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بطوں سے بھری پڑی تھی بلکہ ہر گھر میں بط رکھے ہوئے تھے ابلیس نے بنی نو انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا لوگ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھولا چکے تھے حضرت عدریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نو کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے تھے حضرت نو علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا حضرت نو علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواہ میں آباد تھے آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی آپ نے اپنی قوم سے کہا میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کے دعوت کا انکار کر دیا نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعد و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی لہذا حضرت نو نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی آپ نے اپنی قوم کو نو سو پچاس سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لاکر شرک سے توبہ کر لیں مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے جن کی تعداد ستر یا اسی تھی جب در سے توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا اللہ نے اپنے نبی کے اتمنان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں اس لیے آپ ان کے لیے غم زیادہ نہ ہو اب محلت کی گھنیاں ختم ہونے والی ہیں ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناو انہیں ایک عظیم سہلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا حکم ملتے ہی حضرت نو علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستا ہو گئے آپ نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا جب نو علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مزاک اڑانے لگے اور کہنے لگے کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھائی بن گئے ہو اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں غرض طرح طرح سے آپ کا مزاک اڑایا جاتا لیکن آپ نے سبر کیا اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو آج تو تم میرا مزاک اڑا رہے ہو لیکن اللہ کا عذاب توفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوئی جب عذابِ الٰہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو حضرت نو نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو گئے آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی اُبلنے لگا آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی گویا قیامت کا منظر تھا کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی حضرت نو نے اپنے بیٹے کنان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا انہوں نے کہا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافیروں کے ساتھ نہ رہے اس نے کہا اببہ میری فکر نہ کرو میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا حضرت نو نے کہا آج کہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا اس اسنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا طوفان نو میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی سب کچھ نیس تو نابوت ہو چکا تھا صرف حضرت نو کی پہاڑ نمہ کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی روایتوں کے مطابق اس کشتی میں اسی شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کمبہ بھی تھا یہ لوگ کشتی میں تقریباً ایک سو پچاس دن رہے اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی پھر حضرت نو نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوئے کو بھیجا کوئے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر حضرت نو نے اندازہ لگایا کہ زمین خوشک ہو چکی ہے حضرت نو جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایت تسنسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاپ کا ذکر ہے زیادہ در مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعہ بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا اے نون کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی اور دوسری جماعت ہے کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا بے شک یہ دنیا توفان ہے شیطان بھٹکانے والا ہے اور انبیاء اکرام کشتی نون ہے جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی وہ نون علیہ السلام کے بیٹے کنان کی طرح ہلاک ہوا جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے جو کشتی نون میں سوار ہو گئے